الصلاة والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی صاحب یہ سوال کرتے ہیں کہ حضرت کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نماز میں ہم رکو کی جو تسبیح ہوتی ہے وہ سجدے میں پڑھ دیتے ہیں اور جو سجدے کی تسبیح ہے یعنی سبحان رب العالی یہ رکو میں پڑھ دیتے ہیں تو اگر کبھی ایسا ہوتا ہے تو کیا ہماری نماز ہو جائے گی یا نماز کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا یا سجدے سو کرنا پڑے گا اس بارے میں آپ وضاحت فرمائیں بہت ہی اچھا مسئلہ انہوں نے پوچھا ہے آپ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ رکو میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے یا سجدے میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے رکو کی تسبیح سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم اور سجدے کی تسبیح سبحان رب العظیم یہ رکو اور سجدہ دونوں کی تسبیح کہنا یہ سنت ہے اگر کوئی شخص بھولے سے چاہے وہ مرد ہوں یا عورت ہوں بھولے سے رکو کی تسبیح سجدے میں کہہ دیں اور سجدے کی تسبیح رکو میں کہہ دیں تو دونوں صورتوں میں سجدے سو کی ضرورت نہیں ہے اور ظاہر سے بات ہے جب سجدے سو کی بھی ضرورت پیش نہیں آ رہی ہے تو نماز کو دوبارہ پڑھنے کی کہاں ضرورت ہوگی اس لئے اگر کبھی کسی سے غلطی سے ایسا ہو جائے تو اس کو سجدے سو کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کی نماز ہو جائے گی اسی طریقے سے آلہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ سے اس بارے میں سوال ہوا تو آپ اس کے جواب میں اشارت فرماتے ہیں کہ اگر رکو کی تسبیح سجدے میں اور سجدے کی تسبیح رکو میں کہہ دی تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی اس میں کسی طرح کی کوئی حرج نہیں ہے فتاوہ رضویہ جلن نمبر تین صفحہ نمبر 647 پر یہ بات موجود ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستو احباب کو بھی اس کلیپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ